بسم اللہ الرحمن الرحیم جو امریکہ کا دورہ ہوا اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کنڈیشنز کیا ہیں تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا شکریہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہی وزیراعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا کہا کیا کہ کوئی دنیا کے جو بڑے ممالک تھے یا چھوٹے ممالک تھے ان کے کوئی سربراہ ریاست ان کی جو اوٹ ٹیکنگ سیریمنی تھی اس میں نہیں آئے بڑی تنقید ہوئی پھر جب وہ دورہ امریکہ کر کے آئے تو بڑا بڑی واوا بھی ہوئی کہ جی بڑی اچھی تقریر کی اور بڑا پوزیٹیولی سٹانس جو ہے وہ پیش کیا کشمیر کا یہ سب جو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ بیک ڈور ڈیپلومیسی بھی ہو رہی ہوتی ہے کیا سمجھتے ہیں جو نظر آتا ہے وہی ہے یا پھر فورن پولیسی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان خود ایک اہم ملک ہے جوہرافیہی طور پر جیو پولیٹکلی عمران خان صاحب کی ایک خاص پوزیشن ہے وہ ایک سیلیبرٹی ہیں جیسے پاکستان میں محترمہ بنظر بھٹو سیلیبرٹی تھی سیلیبرٹی کا کسی پارٹی سے تعلق ہو اس کو ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو اب عمران خان صاحب وزیراعظم بننے سے پہلے بھی پہچانے جاتے تھے ساری دنیا میں تو ایک تو یہ ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں ان کا جو ماضی ہے اور ان کا سیلیبرٹی سٹیٹس ان کے ساتھ چلتا ہے اس لیے ان کے لیے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں پھر ویسٹ میں ان پرٹیکلر کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ابھی یہی ہے کہ وہ کلین پولیٹیشن ہے ماضی ان کا بیداغ ہے تو جو لوگ خاص طور پر ایسے ایشیوز پر فوکس کرتے ہیں جیسے کرپشن ہو یہ وہ عمران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کے چارجز نہیں تو وہ ان کو ایک خاص فائدہ ہو جاتا ہے خاص طور پر ویسٹ میں لیکن اب آپ نے مجھ سے امریکہ کے دورے کا پوچھا میں یہ سمجھتا ہوں میں پھر یو این کی سپیچ میں بھی آنگا جب آپ امریکہ کی بات کر رہی ہیں دیکھیں جب وہ گئے تھے واشنگٹن تو بہت گبرارٹ فری لوگوں کو کہ یہ پرزیڈنٹ ٹرمپ ماضی میں بڑی سخت تنقید کر چکے ہیں پاکستان پہ اور افغان پالیسی کے سلسلے میں طالبان کے سلسلے میں ان کا پیسے ہم سے لیتے ہیں سپورٹ ہمارے مخالفین کو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن جا آپ نے دیکھا بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب پرائم منسٹر امران خان اور وہ پرزیڈنٹ ٹرمپ میڈیا کے سامنے آئے تو مختلف سین تھا جی ابویسلی دے ہٹ آف ہٹ اٹ آف ایک دوسرے سے ان کے ایک جو کہہ سکتے ہیں طبیعتیں کہہ لے ہیں جو بھی ہے وہ ملیں وہ نظر آرہا تھا اور انہوں نے کافی پوزیٹیو رمارکس پرائم منسٹر کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں دیئے وہ میرے لیے خوشگوار حیرت تھی کیونکہ یہ وہی ٹرمپ صاحب تھے جو بڑے شدید تنقید کر رہے تھے پاکستان پہ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ خیر ان کو امران خان صاحب کے بارے بتا دیا گیا ہوگا نمبر دو جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اور اس میں وہ افغانستان سے جب نکلنا چاہ رہا تھا تو پاکستان کا ایک قلیدی رول تھا ہے اور انشاءاللہ رہ گا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو کیونکہ جب بھی افغانستان میں گڑبر ہوتی ہے چاہے آپ نائنٹین سیونٹی نائن سے دیکھ لیں جب سوویٹ یونین نے انویڈ کی آپ تو سوویٹ یون نہیں رہا لیکن روس اس کا سب سے بڑا حصہ ابھی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے میجر ورلڈ پار ہے تو سوویٹ یونین کی جب سے انویڈی نائن ہوئی سیونٹی نائن میں اب دوزار انیس چار دھائیاں گزر گئیں ہیں جب افغانستان میں کوئی ابتلاہ ہو کوئی مشکل ہو کوئی مصیبت ہو لا محالہ پاکستان پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا خیبر پختون خاصوبہ ہے اور جو اس سے ملکہ افغانستان میں علاقے ہیں یہ پشتون یہ پشتو سپیکنگ ہے پشتون لوگ ہیں اچھا پاکستان میں ان کی خاص پوزیشن ہے پشتونوں کی چاہے پاکستان آرمی ہو چاہے بزنس میں ہو خاص طور پر ٹرانسپورٹ بزنس ہو ٹرکنگ بزنس ہو اور بھی ہر شعبے میں چاہے سیول سرویس ہو کچھ ہو لیکن آمی کا میں نے اس لئے لیا کہ ہسٹوریکلی زیادہ تر بریٹش انڈیا آمی میں یا پنجابی جایا کرتے تھے یا پشتون جاتے تھے یا سکھ جاتے تھے پنجاب سے یہ ڈومننٹ اور ہندووں میں راچبو جاتے تھے تو یہ ان کی ایک خاص پوزیشن تھی بریٹش انڈیا آمی میں اور پھر پاکستان آرمی میں پشتون جو ہیں افغانستان میں سب سے بڑا گروپ ہے اکثریت میں تو نہیں ہے لیکن 45-50% 45-48% کے قریب تقریباً آدھے یا آدھے سے ذرا کم اور باقی جو وہاں کی نیشنالٹیز ہیں جیسے کہ تاجک وہ ڈومننٹ تھے عدب میں یا آپ کہہ رہے ہیں ایک قسم کی گورنمنٹ آفسز میں با ادب آئے مینز لٹرچر جی کیونکہ وہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں وہ دری جو بولتے ہیں وہ زیادہ فارسی کے قریب ہے بلکہ فارسی قسم کی زبان آپ کہنے ہیں تو پشتون وہاں ایک لحاظ سے ڈومننٹ تھے اور پاکستان ان کی بہت اہمیت تھی لیکن تعداد کے حساب سے پاکستان میں پشتون افغانستان سے زیادہ ہیں اور دنیا میں آپ کو حیرت ہوگی سنکے کہ سب سے بڑی پشتون سٹی جو ہے وہ کابل نہیں وہ کراچی ہے کیونکہ پشتو سپیکنگ کراچی میں کابل سے زیادہ رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی خاص پوزیشن ہے افغانستان میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس گاتھ کا پتا تھا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جی اگر آپ نے افغانستان سے ایسے نکلنا ہے کہ پسپائی نہ نظر آئے وی ایٹ نین کی طرح تو آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے تو ایک پریزیڈنٹ ایک پاکستان کی اہمیت پھر پرائم منسٹر امران خان کی شخصیت یہ دونوں چیزوں کمبائن ہو کے ایک بہت اچھا ریزلٹ آیا اور جب وہ یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کر رہے تھے تو میں شروع میں گھبرا گیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس نوٹس نہیں تھے یون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹس رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے کئی موضوع ٹچ کرنے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل آڈینس ہوتا ہے لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ جب آپ فی البدی بولیں بغیر نوٹس کے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو جو خوشی مجھے جز بات کی ہوئی کہ باوجود اس کے فی البدی بول رہے تھے اور بس انہیں تیاری بہت کی ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ لیکن ایک اس میں جو بھی امپورٹن پوائنٹس تھے پاکستان کے لیے کشمیر کے سلسلے میں یا اسلامی دنیا کے لیے اسلاموفوبیا کے سلسلے میں یا ساری عالمی برادری کے لیے کلائمٹ چینج کے لیے کے پوائنٹ آویو سے اس سارے کسارے اس میں آ رہے تھے اس کا اثر اچھا ہوا باوجود اس کے کہ وہ ان کی پرپیرڈ سپیچ نہیں تھی پھر اب ہمیں یہ زیوم کرنا چاہیے کہ اگر دنیا کو ہم نے فورن پالیسی کی نظر کے ساتھ معیشت کی نظر سے دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ کا ایکنومک جو فائدہ ہے وہ جڑا ہوا ہے وہاں سے آپ کو فیور ملے گا ورنہ آپ کو اخلاقی بنیادوں پر تو فیور مل سکتا ہے لیکن آپ کو کوئی اپنے معاشی نقصان کر کے تو نہیں کوئی سپورٹ کرے گا دیکھئے میں آپ کو بڑا بلنٹ جواب دوں آپ کا سوال اچھا ہے بات یہ ہے کہ اخلاقی سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے لیکن اخلاقی سپورٹ سے فلسطین آزاد نہیں ہوا ملکل اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی بھی اسی طرح ہاں سے موجود ہے جیسے کشمیر کا عاملہ موجود ہے لیکن کشمیر اور فلسطین میں کچھ فرق ہے جو میں آپ کے جو دیکھنے والے سننے والے ان کو بتانا چاہوں گا میں کشمیر کے لیے ابھی بھی حکفل ہوں باوجود اس کے کہ موڈی صاحب کی جو پولیسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں فلسطین میں کا معاملہ بدقسمتے سے کچھ یوں بنا کہ عرب دنیا میں جو سب سے بڑا ملک فوجی طور پر تھا وہ مصر تاروخی طور پر ایک بہت طاقتور ملک رہا ہے اور ابھی بھی بہت بھاری فوجی طاقت ہے اور جب پریزیڈنڈ انوار السادات کے دور میں شایدی کتر یا بہتر میں جب جنگ ہوئی تھی تو اسرائیل کو انہوں نے سرپریز کر دیا تھا مصریوں نے امریکہ نے پھر بھاری مدد کی اسرائیل کی تو اسرائیل کی بچت ہوئی لیکن جب کیم ڈیوڈ میں صلاح کر لی مصر نے تو افیکٹیولی کوئی فائٹنگ پاور جو کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے فلسطینیوں کو حق میں نہیں رہی یہ بات ایک ہے نمبر دو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو بیسک کانٹرڈکشن شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ او آئی سی بنی فلسطین کے نام پہ تھی جب مسجد اقصہ میں آگ لگائی گئی تھی اب بنی تو اس کے نام پہ تھی لیکن جو مین کانٹرڈکشن ہے وہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک اور ایران کی ہیں اور اس میں وہ لگتا ہے کہ آلائز نظر آتے ہیں چاہے افیکٹیولی ہیں یا نہیں اسرائیل کے تو وہ بچارہ تن تنہا رہ گیا پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں ہے پاکستان کسی صورت میں کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے اور یہ فرق ہے تا فلسطین سے تو آپ نے جو اخلاقی قوت کی بات کی اخلاقی قوت سپورٹ آپ کو رہے لیکن اس کی بنیاد پر پولیٹیکل پاور میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی جو بین الاقوامی مسائل کے حل میں شامل ہو یون تب ہی افیکٹیو یا انٹرنیشنل برادری جس کو ہم بین الاقوامی برادری کہتے ہیں جب پانچ پرمننٹ میمبرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اگر آپ سا چار اور ایک بھی ویٹو کرتا تو فارغ ہو جائیں گے تو اب میں آتا فلسطین اور کشمیر میں فرق تھا کہ آپ نے جو سمع پوچھا نہیں تو لوگ بڑے ڈیمارلائز ہو جائیں گے کہ جی اخلاقی قوت کی تو ویلیو نہیں بھارت کی تو بہت بہتی بڑی معیشت ہے اس کا تجربہ ہے اس کا ٹریڈ تجارت بہت زیادہ ہے پاکستان سے اس کے ورکرز بہت زیادہ ہیں جو ان ممالک میں پاکستان کے حالانکہ بہت بہتی تعداد میں ہیں لیکن فرق ہے فرق کیا ہے اسرائیل میں نے کہا کہ سلا ہوگی مصر کی نمبر دو پاکستان اس قسم کی کشمیریوں کی کاسٹ پہ بھارت سے سمجھوتا نہیں کرے گا لیکن میرے دور میں جتنی قریب ہم آگئے تھے حل کے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان بھارت کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے کیونکہ بنیادی مسئلہ برے صغیر کا غربت ہے اور ہم غربت کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں اگر آپس میں ہمارے نورمل حالات ہوں جو نہیں ہیں اور ہمارے دور میں اس قریب جب میں فورم نیسٹر تھا کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ بھی جونڈ لیا تھا اور اس کا حل میں نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے ڈیٹیلز جس کو آج تک انڈیا میں کسی نے کونٹرڈک نہیں کیا نہ پاکستان میں کسی نے کونٹرڈک کیا ہے جو لوگ واقف ہیں اس سے اب کشمیر کے اوپر پاکستان سٹلمنٹ نہیں کرے گا حالانکہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ انڈیا سے سٹلمنٹ ہو تاکہ ہم غرمت کا مقابلہ کریں لیکن ہوگی نہیں اس کی ایک اور وجہ ہے ہمارا پانی بھی وہاں سے آتا ہے ہندوستان یہ کشمیر جو دریاء آتے ہیں تو اس لیے کبھی پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت کے کتنا کنٹرول ہو ہمارے پانی پہ کیونکہ دنیا ایون امریکن سینٹ نے کہا ہے کہ جنگ ہو نہ ہو کشمیر پہ پاکستان بھارت کی پانی پہ ہو جائے گی خطرہ ہے کیونکہ اگر پاکستانیوں خدا نہ خاصتہ یہ پتہ چلے جیسے کبھی ریس ایس کے یا بی جے بی کے ایکسٹریمیس لیڈرز یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کیا تو پھر جنگ ہوگی کیونکہ پاکستان میں لوگ کہیں گے اگر بھوک سے مرنا ہے پیاس سے مرنا ہے تو لڑکیں مر جائیں تو دو تیسری چیز پاکستان نوکلئر پا رہا ہے عرب ممالک میں کوئی نوکلئر پا رہی تھا صرف اسرائیل نوکلئر پا رہی تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان فلسطین اور کشمیر میں مشترک نہیں ہیں تو حالانکہ اخلاقی قوت بدقسمتی سے انٹرنیشنل افیرز میں میٹر نہیں کرتی بلکہ نیشنل انٹرس پرویل کرتا ہے لیکن کشمیری اتنے تنہا نہیں ہیں جیسے فلسطینی ہیں بلکہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اور ہے اور کیا ایک ایسے ملک سے ڈائلوگ ہو سکتا ہے جس کے ایکسٹریمسٹ پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے رہے ہو اس پر بھی باتشیت کریں گے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین بیش سپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے سابق وزیر کاجہ خوشید محمود قصوری صاحب سے ہم باتشیت کر رہے تھے پاکستان انڈیا امریکہ اور خبتے کا جو اوورال سیچویشن ہے فورن پالیسی اس پر باتشیت کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے تک ایک سال پہلے تک ایسے لگ رہا تھا یہ تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان شپٹ ہو رہا ہے بلوک امریکہ کے بلوک سے نکل کر رشیہ کی طرف تیلٹ ہو رہا ہے سی پیک بنا چائنہ کا ایک پریشر آیا امریکہ پہ تو یہ جو ایک بلوک کی شفٹ تھی اس کو کیا فورن لیول پر کنٹرول کر لیا گیا یا پھر ابھی بھی چانسز ہیں کہ پاکستان شفٹ کرے گا کیونکہ بہت سے ایسے ماننے والے جنہوں نے خارجہ پالیسی پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ روس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن ہر مرتبہ ہم امریکہ کی طرف گئے دیکھئے یوں ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو کامیابی کم اس کا میں یہ اپنے دور میں گنواتا تھا کہ بیق وقت ہماری چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے سٹریٹیجک پارٹنرشپ تھی یہ باوجود اس کے کہ وہ ہندستان کے بہت قریب ہو رہا تھا ہمارے دور میں بھی اور اس نے سیول نوکلیر اگریمنٹ ہندستان کے ساتھ کیا تھا پاکستان کے ساتھ نہیں کیونکہ ہمیں انہوں نے کہا جی آپ کے پاس انہوں نے ایکیو خان صاحب کے دور میں جو کچھ واقعات تھے وہ ہمارے سامنے دلائل کے طور پر رکھتے تھے امریکن تو اب بات یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کامیابی اس میں ہے کہ بھئی اک وقت یورپی یونین امریکہ اور چین سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں مجھے کبھی چین نے یہ نہیں کہا چین ایک کانفیڈنٹ ملک ہے پاکستان کا دوست ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے تعلقات خراب کر لو یورپی یونین سے خراب کرو وہ تو خود امپروف کرنا چاہتا ہے چین تو امریکہ اور یورپی یونین سے تعلقات اچھے کرنا چاہ رہا ہے اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ بھارت سے تعلقات خراب کرو بلکہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ بھارت سے تعلقات بہتر ہونے میں پاکستان کی بہتری ہے تو جس طرف آپ مجھے لے جانے ہی کوش کر رہی ہیں کہ جی کس بلوک میں جائیں گے کوئی شک ہی نہیں کہ پاکستان چین کا قریب ترین دوست ہے اور سب سے بڑا ہمارا نیبر ہے ہمسایہ ہے جس کا کوئی نیمل بدل نہیں لیکن امریکہ ایک سوپر پاور ہے اور تاریخی طور پر ہمارے امریکہ سے تعلقات رہے ہیں تاریخی طور پر انگلیس سپیکنگ ورلڈ جو ہے کیونکہ ہم ہماری تاریخ کو اگر مد نظر رکھیں ہمارے کئی فیکٹرز ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم مسلمان ملکوں کے قریب ہیں جنوبی ایشیا کے باشندے ہوتے ہوئے ہم جنوبی ایشیا کے حصے کے لوگ ہیں انگلیس سپیکنگ ورلڈ سے ہمارا تعلق ہے کیونکہ ہمارے لوگ انگلیس آسانی سے سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں تو پاکستان کی بحیثیت فورمہ فورن منسٹر میں اگر فورن منسٹر ہوں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنی پاکستان کی لنکجز ہے ان کو ہم مضبوط کرو مسلمان دنیا سے ہم مسلمان ہیں یہ اور بات ہے کہ جس وجہ سے ہم ان کے قریب ہیں یعنی ایران سعودی عرب اور ترک کیوں ہیں کلچرلی مذہبی طور پر یعنی ثقافتی مذہبی طور پر ہم ان کے بہت قریب ہیں حیرانی کی یہ بات ہے ستنظریفی اس وجہ سے ایک دوسرے کے وہ بہت خلاف ہیں تینوں بھولکا لیکن ہم انہی بنیاد پر ان کے قریب ہیں تو ہم نے کوشش کی اپنے دور میں کہ وہ ان کے درمیان پر اگر جھگڑا ہو تو حصہ نہ بنے ان کو قریب لانے کوشش کریں لیکن کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی جو بیسک سٹرنٹس ہیں ہم اس کو چھوڑیں تو اس لئے یہ کوئی چوئس نہیں ہاں خدا نہ خاصت آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ چائنہ آپ کا نیبر بھی ہے اور اس نے آپ کی سپورٹ بھی کی لیکن خارجہ پالیسی کامیابی اس میں ہوگی کہ ہمارے بیق وقت چین کے ساتھ امریکہ اور یورپین یونین اور اسلامی دنیا سے بہت اچھے تعلقات ہو اور یہ ممکن ہے اور جب میں وزیر خارجہ تھا اس لئے میں آپ کو کانفیڈنسی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی خارجہ پالیسی کا مقصد ہونا چاہیے کہ پاکستان کے تعلقات زیادہ سے زیادہ بڑے ممالک کے ساتھ اچھے ہوں پلکل ہمیں متوازن تعلقات مرتب کرنے کی ضرورت ہے کچھ بات ہوئے کر رہے تھے ہم امریکہ اور افغانستان کی جو ڈائلوگ کا کردار ادا کرنا تھا پاکستان نے ڈائلوگ کے دوران دیکھا گیا کہ پہلے تو لڑائی کی امریکہ نے افغانستان میں سالوں جنگ لڑی اور پھر چاہے ڈائریکٹ کہیں یا انڈائریکٹ کہیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن پھر جب ڈائلوگ کی بات آئی اور جب فائنل سٹیج پر تھی وہاں پر بھی ایک ایسی قوم نے تالبان جن کو نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بیک ورڈ قوم کہا جاتا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا بات چیت کے پھر اس کے بعد کیا حل ہے کیونکہ آپ کی جو کتاب جس کا آپ نے بھی ریفرنس دیا نائیدر آہوک نورہ دو اس میں جو انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات کی بنیاد یا پھر جو ہے وہ چیزیں امپروف کرنے کی بنیاد ہے وہ اپنی ٹاکس کو کہا ہے کہ بائیلیکٹرل اگر ٹاکس ہوں گے آپس میں جو ہے وہ باہمی دونوں طرف سے اطراف سے بات چیت کے ذریعہ حل نکلے گا تو پھر جہاں پر بات چیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر سوپر پاور یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ بھئی ان سے بہتر کوئی ڈائلوگ کر سکتا ہے پھر وہاں پر کیا حل ہوتا ہے نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو انپریڈکٹبل ہے لیکن ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پھر راہ راست پہ آ جاتے ہیں جیسے ان پہلے پاکستان کو دھمکایا تھا پھر ان کو جب سمجھ آئی کہ بھئی اگر یہاں سے نکلنا ہے تو پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے طالبان نے ایک چیز ثابت کر دی دیکھیں امریکہ سوپر پاور ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں نا ملٹیرلی بہت بڑی پاور ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں طالبان کا امریکہ کا لیکن وہ تو کوئی سیٹ پیس بیٹلز تو نہیں ہو رہی ٹینک کے خلاف ٹینک جہاز کے خلاف جہاز ایسا تو ہو نہیں رہا وہ تو اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں اسیمیٹرکل وافیا یہ چھپے رہتے ہیں غاروں میں چھپ کے حملہ کر دیتے پر غائب ہو جاتے ہیں امریکہ کی یہ تو طاقت نہیں ہے نا جب ایک قوم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لے اور آزادی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو پھر اس کا امریکہ یا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایک سبق امریکہ کو آ گیا ہے کہ جنگ تو امریکہ جیت سکتا ہے لیکن اس کے جو جنگ کے اختتام پہ جو نتائج ہوں گے اس پاس کا کنٹرول نہیں ہے یہ ویٹنام میں بھی ثابت ہوا تھا افغانستان میں بھی ہوا ہے اور کوریا میں بھی ہوا تھا کہ حالانکہ چین اس وقت بہت مقابلے میں پیچھے تھا لیکن جب انہوں نے انسانوں کے سمندر اس کو ہیومن ویوز کہا تھا انسانیوں کے سمندر آتے تھے امریکن فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اپنے آپ کو فنہ کر لیتے تھے تو پھر الٹیمٹلی آپ نے دیکھا کوریا میں کیا ہوا ویٹنام میں کیا ہوا تو یہی چیز آپ دیکھ رہی ہیں طالبان کی کہ طالبان اور قسم کی اس کو اسیمیٹرک وارفر کہتے ہیں بلکل ہم کچھ بھارت کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ اب کیا طریقہ کار ہے کیونکہ آرٹیکل 35A اور 370 کو نافذ کرنے کے بعد دونوں علاقوں میں گورنر بھی لگا دیے گئے ہیں اور پھر پاکستان اب کیا کر سکتا ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین بیٹ سپیشل میں بات ہو رہی ہے سابق وزیر خارجہ خوشید محمود قصوری صاحب سے اور فورن پالیس ویور بات چیت ہو رہی ہے کہاں پر لیک کیا کچھ جاننا چاہوں گی ایک تو بھارت کے حوالے سے ہمارا ہمسایہ ملک ہے جب سے پاکستان بنا ہے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں اور ہم نہ تو ان کو مکمل طور پر چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے حالات ان کے ساتھ مکمل طور پر کوئی پیس میں آ پا رہے ہیں کبھی سٹریٹیجک وارڈ کی دھمکی دے دی جاتی ہے کبھی کوئی دہشتگرد پکڑ لیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاسوس ہے تو کیا سمجھتے ہیں اب انہوں نے تو گورنر لگا دی ہیں کشمیر کے دونوں علاقوں میں اور پھر اکتیس سپتمبر کو یہاں پر ہمارے ان ہاؤزی حالات اتنے خراب تھے کہ ہم تو اس کو اخلاقی طور پر بھی کسی پلیٹ فارم پر اس کی مضمت نہیں کر سکے تو یہ لنکجز کیا سمجھتے ہیں کہ اندرونے خانہ حالات خراب ہوں تو فورین پالیسی بھی اسی طرح سے خراب ہے اس لئے کو دو رائے نہیں ہیں برطانیہ کے ایک پرائم میسٹر تھے ویلیم گلیڈسٹرن ان سے کسی نے پوچھا تھا خارجہ پالیسی میں کامیابی کا راز وہ چار دفعہ وزیراعظم بنے ہیں ان کا بھی ایک ہی راز ہے اندرونی استحکام اس کے بغیر کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی تو یہ تو بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن اب آجائے آپ کشمیر پہ جو آپ نے سوال پوچھا اور نریندر موڈی صاحب کی پالیسی پہ میں نے آپ کو پہلی گنوا دیا ہے کہ اتنا میں ڈیمورالائز لوگوں میں نہیں ہوں میں بنیادی طور پر اپٹمیسٹک آدمی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے آپ کو پہلے گنوایا لوگ کہتے ہیں جی اگر فلسطین کا کچھ نہیں ہوا کشمیر کا بھی کچھ نہیں ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین کشمیر میں کچھ فرق ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے یہ میں بتاتا ہوں تو ہمارا یہ رول ہے کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی ڈیپلومیٹک سپورٹ جاری رکھیں اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ حکومت پاکستان جاری رکھے گی اور میں نے وجوات بھی بتا دی ہیں کہ پاکستان کا ایک کلبی تعلق ہے پہلے دن سے اس لیے ہی نہیں کہ کشمیر ہماری رگوں میں آیا ہوا ہے قائد آزم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے بلکہ پاکستان کے بہت سے صوبے خاص طور پر پنجاب میں کے پی میں بھی بہت سے کشمیری نسل کے لوگ آباد ہیں وہ ہے مثلا پنجابی خاجہ ڈار وانی یہ آپ لاکھوں بٹ یہ ہیں پنجابی یا کچھ لوگ کیپی میں بھی ہیں ہیں کشمیری نسل کے تو وہ مثلا بڑے جتنے شہر ہیں لاہور گجناوالا سیالکوٹ یہ راولپنڈی کشمیری نسل کے بہت سے لوگ آباد ہیں ان کو ہم پنجابی کہیں گے نا لیکن یہ لوگ کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتے یہ لوگ سمجھ نہیں ہیں عام لوگوں کو تو ویسے بھی پاکستانیوں کی کل لگا ہو کشمیریوں کے ساتھ ہے بالکل اب پانی ہمارا وہاں آ رہا ہے جیسے میں نے کوئی پتایا اس لیے پاکستان تو جاری رکھے گا اب سوال ہی آیا کہ جس قوم نے اتنی سیکرفائس کی ہے جتنی کشمیری کر رہے ہیں اور جس کو بہرحال کسی اور کی سپورٹ ہو نہ ہو پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے اور چین جو دنیا کی امرجنگ سپر پاور ہے اس کے بھی بورڈر وہاں مل رہے ہیں بھارت اپنی من مانی ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا ایک سو کچھ دن گزر چکے ہیں بھارت کو کیا کامیابی ہوئی ہے دو راستے ہیں جو کشمیری اپنائیں گے جو میرا خیال ہے ایک تو وہ لوگ جو بندوق اٹھا سکتے ہیں اور ایک لوگ جو بندوق نہیں اٹھائیں گے بندوق اٹھانے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو کشمیر کی ازادی کے لیے لڑ رہے تھے لیکن بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ باز نہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف بھارت میں وہی پولیسیز رکھیں جو وہ کر رہا ہے موڈی صاحب کے دور میں اور کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ وہاں آئیسس یعنی کہ دائش اس نے پاکستان کو افغانستان کو اور ہندستان کے شمالی علاقوں کو خوراسہ صوبہ اسلامی خلافت جو بقول ان کے جس کے وہ دائیں ہیں وہ اس کو ایک علاقہ سمجھتے ہیں اور بھارت نے بہت سے لوگ ارسٹ کی ہیں یہ کہہ کے کہ وہ دائش کے سپورٹرز ہیں جی تو ایک تو یہ بالکل ممکنات میں ہے خدا کرے ایسا نہ ہو کیونکہ میں چاہوں گا کہ کشمیر جو ہے اس سٹیج پہ نہ جائے کیونکہ پھر اس کا اثر جو پورے خطے پڑے گا ایک تو وہ اٹھائیں گے بندوق جو کو اٹھا لیا انہوں نے اور وہ پھر سارے ہندستان میں اٹھا لیں گے دوسرا کشمیری جو جس نہج پہ ان کی جد و جہد پہنچ گئی ہے برہان وانی اور لوگ بہت سے وہ آزادی کے لیے حضب المجاہدین جیسے تھا وہ آزادی اس کے کام پہ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے حل کشمیر کا وہی ہے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ جنگ حل نہیں چار مرتبہ فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں سکسٹی فائی میں سیونٹی وان اور نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن یہ جو کارگل وار تھی جنگ لڑی جب میں فورن ویسٹر بنا تقریبا اس وقت ایک میلین سولجر دس لاکھ سولجر آمنے سامنے کھڑے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی فوجی موبیلائزیشن تھی گیارہ مہینے فوجی کڑی رہی پیچھے ہٹ گئی کیوں فائدہ کوئی نہیں دونوں ملکوں پتہ تھا کہ جنگ نہیں کر سکتے تو جنگ تو حل نہیں اب سوال ہی ہے کیا کہ جنگ حل نہیں اور چھ موقع ایسے آئے جب ہم جنگ کے دانے پہ تھے اور جنگ نہیں لڑی چار موقع پہ لڑ لی اس سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا تو پھر لوگ کہیں گے جیگہ اس طرح نہیں ہوا تو کیا حل ہے حل وہ ہے ایک تو لوگ بندوق اٹھا لیں گے دوسرا یہ ہے کہ بھارت جہاں ماتمہ گاندی کا فلسفہ چلتا ہے سیول ڈسو بیڈینس کشمیریوں نے ایک حد تک شروع کر دی وہ کہتے ہیں ہم دکانے کھولی ہیں لوگ دکانے بھی نہیں کھلتی وہ کہتے ہیں سکول کھول ہیں لوگ بچے نہیں بھیجتے اگلی سٹیج سیول ڈسو بیڈینس کی بھارت کے لیے بہت مصیبت پڑ جائے گی کتنے دن یہ رکھیں گے سو دن سے زیادہ گزر گیا ہے اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ موڈی کی تو جو ووٹرز ہیں وہ بھی کچھ تھرٹی پرسنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ اس طرح سے ہیں دیکھیں آپ نے اچھی بات کی کم ہونے کے باوجود ان کا انفرنس زیادہ ہے اس الیکشن میں چھتیس ہیں پچھلے الیکشن میں کتیس پرسنٹ تھے ہیں وہ اس لیے جیتے ہیں کہ اپوزیشن ڈس یونائٹڈ تھی اب اپوزیشن کو پتہ چل گیا ہے کیا بھائی یہ تو مصیبت ہے اگر ہم نے اس لیے تو ہم مارے جائیں گے ابھی جو مہاراشترا میں الیکشن ہوئے ہیں اور جو ہوئے ہیں ہریانہ میں حیران کن کہ ایک تو موڈی صاحب آسمان پہ چڑ گئے تھے انہوں نے بات کی کشمیر یہ ہے وہ فلان تھری سیونٹی تھرٹی فائی وے میں نے تو جی کشمیر ختم کر دیا تھری سیونٹی نتیجہ ہریانہ میں اور اگر انڈین الیکشنز میں یہ اپوزیشن ایک کٹھی ہو جاتی ہے تو کوئی گویرنٹی تو نہیں اناک ہے موڈی صاحب ہر وقت رہیں گے کشمیر کا مسئلہ کل نہیں ہو نال اگر پاکستان سپورٹ جاری رکھے گا جو وہ جاری رکھے گا تو جو ایسے میں اب وہ کہہ رہا تھا سیویل ڈسیویڈینز بھی ہوگی جو لوگ بندوق نہیں اٹھائیں گے سیویڈیوڈینز کی طرح جائیں گے جس کے اثار شروع ہو گئے اور کچھ لوگ بندوق اٹھائیں گے تو موڈی صاحب کوئی دو سو سال کے لیے تو نہیں آئے موڈی صاحب چار سال پانچ سال اور رہیں گے پتہ نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہو سکتا ہے موڈی صاحب اپنا ذہن بدل جائے جب وہ دیکھ لیں کہ بھئی ہوئی کچھ نہیں رہا کوئی بیک چینل شروع کرا دیں کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے تو میں نے اپنا ذہنی بند کیا مسئلہ الکشمیر کا وہ یہ جو میں نے کتاب میں دیا ہے جس کی ڈیٹیلز میں نے بتا دی ہیں یعنی کہ جس کو سب سے پہلے کشمیری ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کو پاکستان اور بھارت قابل قبول سمجھے یعنی کہ تینوں کو راضی ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر کشمیریوں کو اور جو فارمولہ ہمارے دور میں تھا اس میں یہ ہی تھا اس کو میں نے ون ون کہا تھا سب کی جیت کسی کی ہار نہ ہو موڈی صاحب چاہ رہے ہیں کہ صرف ان کی جیت ہو پاکستان کی بھی ہار ہو اور کشمیریوں کی بھی ہار ہو یہ ناممکن ہے یہ فارمولہ چلے گا نہیں ان کو واپس وہاں نہ پڑے گا یہ نہ آئیں گے تو ان کے بعد آنے والے اس طرف آئیں گے کچھ تھوڑا سا کرتارپور پر بات کرنا چاہوں گے کہ ایک تو بڑی کامیابی تھی یون کی سپیش اور کرتارپور آپننگ کے بعد بھی بڑا سا راہا گیا دنیا بھر میں پاکستان کو تو اس کا کتنا اثر پڑے گا کیونکہ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی ہے اس کی ایک دو اور وجوہات بھی ہیں سکھ جو کمیونٹی ہے ایک تو پنجاب جو پاکستان کے بورڈر پہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوگی تو کہاں ہوگی پنجاب کشمیر اور راجستان سندھ وہاں ہو سکتی ہے تین میں سے دو تھیاٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے بورڈر پہ ہیں اگر وہاں پاکستان کے لیے اچھی فیلنگ ہوگی تو بھارت کے لیے اچھی بات تو نہیں ہے نہیں اور اس کا اگر وہ جنگ کریں گے اس طرف سندھ راجستان اس کا پاکستان نے توڑ بنایا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ماضی میں جنگ کوئی حل نہیں تھا اندھا بھی نہیں ہوگا کرتار پور بورڈر بہت اچھی چیز ہے ایک تو مذہبی رواداری کی زندہ مثال ہے ایک ایسے وقت میں جب ایک ہندوتوہ حکومت جو مائنورٹیز چاہے مسلمان ہو کسٹنز ہو اور تو اور دلیتز جو لور کاسٹ ہندوز ہیں ان کے بھی خلاف وہ اقدامات کرتے ہیں اسی دن انہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ دیا جی آجی ہے تو میں اسی ہاں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے واضح ہوا کہ ہندستان وہ نہیں جو نیرو یا گاندھی کا تھا جو بڑے کہتے تھے ام ڈیموکرسی دیموکرسی ان دا ورل یہ ڈیموکرسیز یہ تو نہیں کرتی ہیں جو بھارت کر رہا ہے کہ گائے کے اوپر لوگوں پر لنچنگ کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کو دلیتوں کو بھی اس پر قتل کیا ہے انہوں نے جو لو کاسٹ ہندوز ہیں تو آپ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا دانش مندانہ فیصلہ تھا حکومت پاکستان کا کرتارپور پہ اور صرف ہندستان میں سکھ نہیں ہے دنیا کے کئی ممالک میں سکھ آباد ہے اور برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا نیو زیلنڈ میں ان کی بہت اہم پوزیشنز ہیں انہیں ان کے جو نمبر ہیں دنیا میں اتنا ہو نہ ہو یہ جو جو باہر انڈین چمیونٹی گئی ہے اس میں سکھ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کینیڈا میں میں تو کئی وزیر ہیں انکلوڈنگ ڈیفنس منسٹر وہ بھی سکھ ہے اور یہ جو امریکہ میں ابھی تھی یو این میں نکی ہیلی یہ بھی سکھ ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس لیے بنیادی طور پر ان کا نام اصل میں نکی تھا نکی چھوٹی امریکہ میں جا کے نکی من گئے والدہ ان کو نکی کہتی تھی تو اسی طرح سے آسٹریلیا امریکہ جتنے برطانیہ بہت اہم لوگ ہیں سکھ تو وہاں بھی ہمیں سپورٹ حاصل ہوگی کشمیر کے قواز میں بھی حاصل ہو رہی ہے تو پتہ نہیں اور کتنی نکییں نکل آئیں گے آئی لاسٹ پہ بس ہم اینڈ کی طرح بڑھ رہے ہیں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے جیسا کہ بڑا رول پلے کیا چائنہ میں بھی رول پلے کیا چائنہ کے ساتھ پالیسی بنائی کشمیر پر پالیسی بنائی فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں اب ہمیں کیا ایسے انیشیٹیوز لینے کی ضرورت فیوچر میں تو ایک ہی بات ہے پاکستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک آپ ایکنومکلی مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ مقام نہیں ملے گا جس کا پاکستان حق دار ہے جیسے ہندوستان کے بارے میں یہ کہوں گا ان کو وہ مقام نہیں ملے گا جس کا وہ دائی ہے اور خواہش مند ہے جب تک وہ پاکستان کے ساتھ صلاح نہیں کرے گا حالانکہ ان کی فورن ڈیزرلز ہم سے زیادہ ہیں غربت ان کی ہم سے زیادہ ہے فورن ڈیزرلز ہم سے زیادہ ہیں لیکن غربت بھی ہم سے زیادہ ہے پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے ہم دائی تھے جس کا خواہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناد نے دیکھا تھا کہ جی اسلامی ورلڈ ہمیں فالو کرے گی ہمارے وہ نہیں ہوگا جب تک آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے کبھی کسی ملک کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کبھی کئی اور کبھی آئی ایم ایف کے سامنے بھاگے جا رہے ہیں کوئی اٹھارہ مرتبہ تو آئی ایم ایف کی طرف جا چکے ہر حکومت گئی ہے آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ دنیا کی جو ایکنومک پاورز ہیں بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہیں ہر لحاظ سے ایک اہم ملک ہے لیکن اگر آپ ایکنومکلی مضبوط نہیں تو آپ اپنا پروٹنشل حاصل نہیں کر سکتے جیسے کہ ہندستان باوجود اپنے سائز کے باوجود سائز آف اس اکانومی کے اگر وہ پاکستان سے سیٹل نہیں کرے گا یہ بنیادی چیزیں ہیں وہ رول ادای نہیں کر سکتا انٹرنیشنلی جس کا وہ خواہش مند ہے بہت شکریہ بلکل دنیا کے خطے پر نظر آنے کے لیے آپ کو معاشی طور پر استحکام کی جانے پڑنا ہوگا اس کے ساتھ ہی روبا عروج کو بیر سپیشل سے دیجئے اجازت اللہ حافظ